سارا پاکستان اسے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دوستو سب سے پہلی خوبی جو ایک ٹیچر میں ہونی چاہیے وہ انسپائریشن ہے لوگ ٹیچر سے انسپائر ہونے چاہیے اور اگر آپ کی پرسنیلٹی ایسی ہے کہ آپ لوگوں کو انسپائر کر سکتے ہیں تو آپ اچھے ٹیچر بن سکتے ہیں انسپائریشن کے لیے آپ کو موٹیویشنل سکلز جو ہیں وہ ڈیولپ کرنی پڑیں گی اور اپنے سٹوڈنٹس کے اندر سٹرانگ موٹیویشن ڈیولپ کریں تاکہ وہ پوری دل جمعی کے ساتھ پڑھ سکے ان کے پاس ایک سٹرانگ موٹیویشن ہونا چاہیے ان کے پاس کوئی سٹرانگ ریزنز ہونی چاہیے لرننگ کے لیے وہ کیوں پڑھیں یا آپ ان کو سکھائیں ان کے پاس ایسا موٹیو ہونا چاہیے کہ وہ اپنا میکسیمم ٹائم تعلیم پر سرف کریں آپ ان کو یہ بھی گائیڈ کر سکتے ہیں کہ تعلیم ان کی زندگی میں کیا رول پلے کر سکتی ہے ان کی زندگی میں کیا بہتری لا سکتی ہے اور تعلیم کی وجہ سے ان کی زندگی کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے تعلیم حاصل کرنے کے کیا فائدے ہیں اور تعلیم کی مدد سے آپ کس طرح دوسروں سے بہتر زندگی گزار سکتے ہیں دوستو ہماری دوسری ٹپ بی کیرنگ اینڈ ہیلپنگ انڈسٹینڈ سٹوڈنٹس پرابلم ہیلپ دیم تو سالف دیر پرابلم شو اکیرنگ ایٹیٹیوڈ ویڈ سمائل شو ایور ڈیپ کنسرنز ان سالونگ سٹوڈنٹس ایڈوکیشنل میٹرز آپ جب تک سٹوڈنٹ کو انڈسٹینڈ نہیں کریں گے اس کے مسائل کو نہیں سمجھیں گے اور ان مسائل کو حل کرنے کا کوئی آسان اور بہتر طریقہ آپ نے سٹوڈنٹس کو نہیں بتائیں گے تو آپ ان کی زندگیوں میں بہتری نہیں لاسکتے آپ ان کو ایڈوکیشنل کی طرف مائل نہیں کر سکتے لہذا ان کی جو بھی پرابلمز ہیں ایڈوکیشنل کے حوالے سے آپ کو ہر وقت ان کی مدد کے لیے تیار رہنا چاہیے دوستو میری تیسری ٹپ بی ٹاکیٹیو اینڈ فرنڈلی جب تک آپ سٹوڈنٹس کے ساتھ بات نہیں کریں گے آپ ان کے ساتھ گھل مل نہیں جائیں گے اور آپ ان کے ساتھ ایک دوستانہ رویہ اختیار نہیں کریں گے آپ ان کے مسائل کو نہیں سمجھ سکتے اور نہ ہی آپ ان سے اپنی بات منوا سکتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان سے گفتگو کیجئے ان کے بارے میں جانئے ان کے انٹریسٹ کیا ہیں ان کے حابیز کیا ہیں ان کو کیا کیا پرابلمز آ سکتی ہیں اور ان پرابلمز کے سلوشنز جو ہیں وہ کیا کیا ہیں ان کے اندر ایک پازیٹیو چینج لائیے ان کا اور آپ کا ایک اترام کا رشتہ ہونا چاہیے اتنے فرنڈلی بھی نہ ہو جائیں کہ آپ ان کے لیول پہ چلے جائیں اور اتنا فاصلہ بھی نہ رکھیں کہ وہ کوئی آپ سے بات شیئر نہ کر سکیں اپنے کریکٹر کو سٹرونگ رکھئے بہترین رکھئے مسائلی رکھئے تاکہ وہ آپ کو فالو کر سکیں آپ کو پسند کر سکیں اور آپ کے ساتھ اپنا ایک ریلیشن بیلڈ کرنے میں انہیں کوئی ہچکچارٹ نہ ہو ان کی بات کو غور سے سنیے دھیان سے سنیے انہیں وقت دیجئے مجھے امید ہے کہ یہ ٹپ بہت کارگر ثابت ہوگی آپ کے اور سٹوڈنٹ کے درمیان فاصلوں کو کم کرنے میں دوستو میری چوتھی ٹپ بی کانفیڈنٹ انہینس یور نالج تو گین مور کانفیڈنٹ پوٹ اسمائل آن یور فیس دونٹ شیئر یور پرابلمز ویور سٹوڈنٹ آئی مین پرسنل پرابلمز اور بی پازٹیف ساتھیو بات یہ ہے کہ جب تک آپ میں نالج کی کمی ہوگی آپ کا نالج اپ ڈیٹ نہیں ہوگا آپ میں کانفیڈنس نہیں آئے گا نالج اور ایک سمائلنگ فیس آپ کے سٹوڈنٹ کو قریب ہونے میں مدد دیتا ہے دوستو میری پانچویں ٹپ نو سائیکالوجی جب تک آپ نفسیات سے واقف نہیں ہوں گے آپ بہتر پرفارم نہیں کر سکیں گے اس میں تین طرح کی نفسیات جاننا ضروری ہے سٹوڈنٹس کی نفسیات پیرنٹس کی نفسیات خود آپ کی اپنی نفسیات اور اگر آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں تو ادارے کے جو ایڈمن ہیں جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ لوگ جو اس ادارے کو چلا رہے ہیں ان کی نفسیات جاننا ضروری ہے چھتی آپ ہو رہے ہیں دوستو میری چھتی اور آخری تپ گرف Pokemon your subject دوسو جب تک آپ کا سکتا ہے سبجیکٹ سٹرانگ نہیں ہوگا آپ اپڈیٹڈ نالج نہیں رکھیں گے آپ اپنے سٹوڈنٹس کو جو بھی پڑھا رہے ہیں اس کے فائدے اور نقصانات نہیں بتائیں گے اس کے یوزز نہیں بتائیں گے اس کی اپلیکیشن نہیں بتائیں گے تو آپ کی جو ٹیچنگ ہوگی وہ افیکٹیو نہیں ہوگی اور سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنا جو انٹرسٹ ہے وہ لوز کر جائیں گے ان کے انٹرسٹ کو برقرار رکھنے کے لیے ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں یہ کہاں استعمال ہوگی ہوتا ہے دوستو یہ میری چند ٹپس تھیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوں گی اگر یہ اچھی لگی ہیں تو اسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچیں اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ